ہم سب جانتے ہیں کہ کلام مجید ایک مکمل ذابطہ حیات ہیں اور اس کی تشریح و تفسیر حیات توییبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں غیر مسلم سائنس داروں نے پوری کوشش کی کہ کلام مجید میں کوئی غلطی مل جائے مگر وہ ناکام رہے اور تقریباً اسی فیصد واقعات کو سائنسی دور پر صحیح ثابت پایا جو بیس فیصد رہ گئے وہ بھی انشاءاللہ تحقیق کرنے پر درست ثابت ہوں گے کیا آپ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر کبھی بیمار نہیں ہوئے جن کی وجہ وہ آدات ہیں جنہیں سائنس آج ایک صحت مند زندگی کے لیے سب سے ضروری سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح بہت جلدی اٹھ جایا کرتے تھے بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور ایک گھنٹے بعد کا وقت آکسیجن سے برپور ہوتا ہے آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے چوبیس گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہت مفید عمل ہے صبح نین سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کر دیں بوڈی کا پورا نظام گیارہ سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم دس سے پندرہ سیکنڈ میں فوراں بہال ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹے رہ دیتے ہیں اور معمولتہ کے تین دفعہ سورے اخلاص پڑھ دیتے ہیں کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً ایک منٹ صرف ہوتا ہے آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپیلری ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلٹ کے لیے ایک پل بنتا ہے اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو بلٹ کی سپلائی بہال ہوتی ہے کہ جہاں سے ہمارے تمام تر آساب یعنی پورا جسم کنٹرول ہوتا ہے اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دیں جبکہ ابھی برین میں بلٹ کی سپلائی بہال نہیں ہوئی تو اس شخص کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے یا پھر وہ برین کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد بیس سے پچیس منٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68 فیصد افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا میدہ توڑی مقدار میں الکوہل پیدا کرتا ہے ایسے میں اگر انسان چل پر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار کسی کے فیت تاری ہو سکتی ہے یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو توڑا بوجل محسوس کرتے ہیں اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکوہل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ بارڈی فنکشنز کے لیے زیادہ فعال رہے گا اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے چونکہ یہ بات آج تحقیق سے ثابت شدہ ہے اسی لیے دنیا بر کے ممالک میں ایک سے تین بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ دیر قلولہ کر سکیں آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائے ہوئے ہیں اور پورے یورپ میں دوپہر ایک سے تین بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ریسرچ کی اسے اپنایا اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا میار رکھتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران آسمان کی طرف یعنی اوپر دیکھنے سے منع فرمایا اور یہاں تک فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نماز میں اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بڑی سخت لہجے میں کی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی ختم ہو جائے گی اس فرمان کے پیچھے حکمت یہ ہے جسے آج سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ کسی کام میں یک سوئی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ذہن اسی کام کی طرف ہو اگر آپ اس دوران اپنا سر اٹھاتے ہیں تو اس سے آپ کی توجہ اس کام سے ہٹ جاتی ہے اور وہ توجہ واپس حاصل کرنے میں کافی وقت لگتا ہے اور نماز میں ایسا کرنے سے آپ یہ بھول جاتے ہو کہ کونسی رکعت پڑھ رہے ہو یا کونسی دلاوت کر رہے ہو جس سے آپ کی نماز میں خلل پیدا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے دیں آج علم تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ان سے پتا چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان میں بھی نہیں کیا جا سکتا جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر میدے کے اوپر والے حصے کی طرف آتے ہیں باقی کھانا حازمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے اور اسی طرح میدے میں رہ جانے والے فیٹ اور پروٹین میدے میں انتہائی نقصاندے گیسز پیدا کرتے ہیں جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام ان حزام کے اگلے مرحلے میں جانا تھا ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے میدے میں ہی رہ گئے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محس چند ایک گونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا ایک لکمہ کھا لو جاپانی ریسرچ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے اور آپ نے جو بعد میں لکمہ کھا لیا تو فیٹس کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہی رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غزہ کا حصہ بن جاتے ہیں اسی لئے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے جو پیٹ میں نہ صرف گیسز، تیزابیت اور بدحضمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ دل کے بہت سے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب سے ہی ہے رسول اللہ ہر نماز سے پہلے اور رات سونے سے پہلے مسواق ضرور کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواق کی اس حد تک تلقین فرمائی کہ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں امت پر مسواق کو فرض قرار دے دیتا اس کے پیچھے حکمت کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ جب ہم کانا کاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں اور ایک گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے اور دو گھنٹے بعد یہ ذرات نرم ہو جاتے ہیں جن کی وجہ یہ بیکٹیریا ہی ہیں جو ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتے ہیں اسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے ہارٹ اٹیک کے پانچ سو مریضوں پر ریسرچ کی انہوں نے جہاں اور بہت سی وجوہات بیان کی وہاں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ لوگ ٹوٹ برش کرنے کے عادی نہ دیں جن کے سبب ان کے دانتوں پر جمع میل کا پیٹ میں اتنا اضافہ ہوا کہ وہ ہارٹ کی آرٹریز کو بلاک کرنے کا سبب بنا آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پروف کریں تو ہم اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہیں ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھیں ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں